ابھی تک سیونٹی ون سے نہیں نکل پایا جو بنگلہ دیش بنا اس میں سے ابھی تک پاکستان وہی اسی زمانے میں رہ رہا ہے اسی ڈر خوف میں رہ رہا ہے کیا واقعی ایسا ہے آپ کو لگتا ہے ہم ایک ڈر اور خوف کی بنیاد پہ ہی قائم ہوئے تھے کہ اسلام اور مسلمان جو ہیں ان دونوں کا نشان نہیں رہے گا نست و رابوت نہیں رہے گا ہندوستان میں تو ہم نے انڈیا کی پارٹیشن ٹو نیشن تھیری کی بنیاد پہ کروائی اور پاکستان بن گیا پاکستان بننے کے بعد پھر انہوں نے اسی رٹ کو لگایا کہ ہندوستان نے پاکستان کا وجود جو ہے وہ ایکشپٹ نہیں کیا اور اس میں لگے رہے اس ڈر کو البتہ انہوں نے ہندوستان پہ جنگیں مسلط کر کے ایکسپریس کیا یعنی سکسٹی فائیو کی جو جنگ ہے اس کی کوئی وجہ نہیں تھی شروع کرنے کی انہوں نے شروع کی کہ ہم نے کشمیر وہاں سے ازاد کرنے وہ کامیاب نہیں ہوئے نائنٹین سیونٹی ون کے الیکشن میں آہ عوامی لیگ جو تھی جس کی بیس عیس پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش میں تھی اس کو پاکستان کے جو عوام تھے اس زمانے کے انہوں نے مجورٹی سے عوامی لیگ کو چھے پوائنٹس کی بنیاد پہ حکومت بنانے کا منڈٹ دیا اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ دو سکس پوائنٹس جو تھے وہ ہندوست وہ پاکستان کو ایک آہ فیڈریشن کی بجائے کوازی کون فیڈریشن بتا رہے بنا رہے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی کرنسی جو ہے نا بھی دو رکھیں گے اور فلائٹ آف کیپٹل یعنی جو پروڈکشن ہوتی ہے آہ ایس پاکستان کی وہ پاکستان میں نہیں جانے دیں گے تو یہ دو کرنسی البتہ ایکسچینجبل ہوں گی ایزلی اور ہم اپنی ایک آہ آمڈ ملیشیا بھی رکھیں گے کیونکہ سکسٹی فائیب وار میں پاکستان نے بالکل ایس پاکستان کے لیے کوئی ڈیفینس نہیں تھی بنائی اگر انڈیا چاہتا تو ہڈے کوڈہ واکڈ انٹو ایس پاکستان لیکن انڈیا ڈیڈ ناٹ ڈو دیٹ الیکشن کے بعد پاکستان کے ویس پاکستان کے چند سیاستدانوں نے جنرل یائیہ خان اور اس کے اردگرد جو ٹولہ تھا انہوں نے حکومت جو ہے وہ عوامی لیگ کو نام بنانے دی اور پچیس مارچ انیس سو اکتر کو انہوں نے ملٹری ایکشن آرڈر کر دیا کریک ڈان جس میں پھر گولی چلی اور بہت لوگ مارے گئے اور پھر ایک بنگالیوں کی ریزسٹنس پیدا ہوئی مکتی بہینی یہ وہ لوگ تھے جو بنگال سے ایس پنگال یعنی ایس پاکستان ناؤ بنگلہ دیش سے بھاگ کے انہوں نے انڈیا میں پناہ لے لی تھی اور وہاں پہ انڈیا میں ان کو پناہ بھی ملی لیکن ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ملی فوجی ٹریننگ اور یہ لوگ واپس آئے اور پھر ایک سیول وار چلی جس میں کتنے لاکھ کچھ تو ملین کی بات بھی کرتے ہیں لوگ مارے گئے اٹس ٹو سیڈ اینڈ ٹو پین فول اینڈ ٹو بلڈی اپیریڈ میں آئم ویٹنس تو اٹ ہاں جی تو اور آخر میں پھر انڈیا گورنمنٹ نے انٹروین کیا اور جب انہوں نے انٹروین کیا تو پھر ہم نے جنگ یہاں پہ شروع کر دی اپنے یہ ویسٹن بورڈر پہ آہ اور وہ جنگ بھی ہم ہار گئے ویسے تو نومیبر میں انڈین فورسز آہ ایس پاکستان میں آلڈی آ گئیں تھی ان یعنی بھیس بدل بدل کے نا اور بدد کر رہی تھی عوامی لیگ کے یہ مختی بہینیوں کو بٹ ڈیٹس ان نومیبر تو خیر ریزلٹ یہ ہوا کہ سولہ آہ ڈیسیمبر نائنٹین سیونٹی ون کو پاکستان کو ڈیفیٹ ہوئی اور وہ جو ہے سرینڈر کی سیرمنی جو سے کہا جاتا ہے وہ آج بھی آپ ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیکھ کے لیے پاکستان میں بھی یہ دکھائی گئی تھی بائی دوئے اور پھر غائب ہو گئی لیکن you can see it on the youtube جہاں پہ جنرل نیازی نے پھر جو ہے سرینڈر کیا پاکستان نے اپنی ڈیفیٹ ایکسیپٹ کی and so اس کے بعد پاکستان میں جو ایک mindset پیدا ہوا کہ دیکھیں ہم تو کہتے تھے کہ یہ پاکستان بننے کے خلاف ہیں پاکستان بن گیا تو اب انہوں نے ہمارے ملک کو بھی توڑ دیا ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان میں زیادہ اسلامک فنیٹسزم کی طرف رخ ہوا پاکستان کا اور پاکستان جو ہے وہ اتنا اسلامک ہو گیا کہ وہاں پہ ہر قسم کی tolerance جو ہے نا وہ ختم تقریباً ہو گئی اور یہ اس پاکستان کا یعنی بنگلہ دیش کا جو علمیہ ہے اس کے اوپر پورا پردہ ڈال دیا گیا یہ کہہ کے کہ ہمارے ملک کو انڈیا نے توڑ دیا ہے یہ background ہے ملکل ٹھیک لیکن سر ابھی تک اتنے سال گزر گئے ہیں اب تو ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے کہیں آگے چلا گیا ہر طرح سے علیہ سے اور اس کے باوجود ہم ابھی تک اسی کا رونا رو رہے ہیں بجائے اس سے کوئی سبق سیکھنے کے آپ کو لگتا ہے پاکستان نے کسی قسم کا کوئی لیسن لیا کوئی سبق سیکھا ہے 71 وار سے آپ دیکھیں ذرا یعنی انڈین گورنمنٹ کی انڈرا گاندی اس کے پرائیم نیسٹر تھی نائنٹی تھری یا نائنٹی فور تھاؤزن ویسٹ پاکستانی جو ہے وہ پی او ڈاویوز پریزنرز آف وار بن گئے ہاں جی اور تین چار سال وہ انڈیا میں رہے لیکن میں نے وہ اس پہ دو تین ویڈیو بھی بنائی ہیں کہ جنیوہ کنمنشن کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا گیا اور تو اور میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ مجھے ایک کسی نے کانٹیکٹ کیا جو ان سی او تھے نون کمیشنڈ آفیسر انہوں نے کہا میرے گاؤں سے ایک وہ بھی اور ایک ان کے گاؤں کا ایک اور بھی پاکستانی جو تھا وہ بیلونگ ہم وہاں پہ پی او ڈبلیو تھے تو جب یہ محرم کا وہ آیا زمانہ تو انڈیا نے ہمارے لیے مجلسیں بھی ارینج کی ان کو اپنا عید اور یہ ساری منانے دھا انڈیانز وہ ویری گوڈ اور ذلکار علی بھٹو کا اگر کوئی کمال ہے تو انہوں نے جا کے انساروں کو چھڑوا بھی لیا ٹھیک ہے اور کیا کرتے وہ انڈیا والے یہ تو پاکیزہ مووی دیکھنے کو بھی کہہ رہے تھا ہاں اچھا وہ بھی ہو سکتا ہے یہ بڑا سنے کہ پاکیزہ مووی میں نے کہا کم سے کم ہمارے فوجیوں کا ٹیسٹ اچھا تھا کہ انہوں نے پاکیزہ مووی دیکھنے کو کہا اگر یہ تب تک ریلیز ہو گئی تھی تو ٹھیک ہے کہ ہاں ہوگا اور انہوں نے دکھا بھی دی ہوگی میں نے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جنرل نیازی جو تھے ان کو انڈیا نے ایک ڈاکٹر آیا when he was a پی او ڈاویو اس نے بھی یہاں پہ اپلا لکھا ہوا تھا نیازی تو اس نے کہا بھی تم کیسے نیازی ہو اس نے کہا نیازی جو ہیں وہ بیہار میں بھی جا کے سیٹل ہوئے تھے so i am a muslim who belongs to that part and i am a doctor in the انڈیان آرمی تو یہ بھی ہوئے اور ایک اور بتا دوں بلکہ انڈیا میں بھی تھوڑے لوگ گھبر آ گئے تھے کہ کیونکہ یہ انڈیان آرمی اور پاکستانی آرمی تو ساری پنجاب سے تھی تو ادھر کے آفیسرز اور جو سولجرز تھے اور ادھر کے آفیسرز اور سولجرز کئی دفعہ ایک ہی گاؤں کے بھی نکل آئے تو ان کی دوستیاں بھی ہو گئیں ان کے ایک دوسرے کے خاندان کو انفرمیشن بھی بھی دی کہ آپ فکر نہ کریں یا آپ کے یہ لوگ ہمارے پاس یہاں پہ ہیں یہ i know all those stories ہاں جی انڈیا نے اس زمانے میں اپنا کردار بلکل جو ہوتا ہے نا according to Geneva convention پورا کیا ہے لیکن اگر یہ پاکستان مان لے تو پاکستان کو کئی اور بات ہے بھی تو ماننی پڑتی ہے نا کونسے سر ایک یہ کہ یہ جو ٹیو نیشن ٹھی رہی ہے یہ بھی questionable کوئی چیز تھی اور اگر پانچ ازغر خان جو ہیں فیل بارس کیا نام تھا ائر مارشل ازغر خان ہوں نے یہ کہا ہے کہ چاروں جنگیں ہم نے انڈیا پہ مسلط کی ہیں تو وہ بھی باننا ہمارے لیے مشکل ہے تو ہمارے یہ جو ہیں میں نے دیکھا ہے وہ جنرل ابھی تو آج کل غیب ہو گئے ہیں ان پہ شاید کیس بھی بن گیا تھا کرپشن کا کیا نام تھا ان کا سر کون سر ہمارے تو اکثر جنرل کے اوپر کیس بنا ہوئے اب کس کی بات پہ ہے وہ یہ آیا کرتے تھے بڑے یوٹیوب پہ you could see him all the time تو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اس کے مطالق لیکن سچی بات تو میں نے آپ کو بتا دی اور میری جو پاکستان the garrison state ہے اس کے اندر دو چیپٹرز اس کے اوپر ہیں so all the research i did is available for people to look at exactly لیکن سر ان کے نام آنے سے حقیقت تو بدل نہیں جائے گی اب تو یہاں پر سکتے معلوم ہیں کہ چاروں جنگیں ہم نے خود ہی وہ سلط کی دیا اور ہم ہار بھی گئے تھے بھئی یہ تو ایک چیز ہے ابھی تک کوئی مجھے بتا رہے تھے کہ مولانا شفی اکاڑوی جو ہیں وہ بہت بڑے عالم تھے انہوں نے فتوہ دے دیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چاند پہ اتر ہے ان کے نکاح جو ہیں وہ وہ ٹوٹ گئے ہیں ہاں جی یہ نکاح بھی ٹوٹتے رہتے ہیں ہمارے 45 46 کے election میں انہوں سر ابھی چاندریان کی بات کر رہے ہیں آپ نہیں نہیں جب 69 میں امریکم وہ جو آمسٹرونگ لینڈ کیا تھا تو سر شکر وہ مسلمان نہیں تھے ورنہ یقین ہے نکاح ٹوٹ گیا ہوتا ہے نہیں لیکن آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا ہے بعد میں کہ آمسٹرونگ نے کہا کہ بھی جب میں پہنچا تو ایک آواز ہی آئی عربی میں تو میں نے سنا تو وہ وہاں پہ کوئی ازان دے رہا تھا تو یہ باتیں بھی ہوئی ہیں لیکن میں تو یہ یاد ہے مجھے مجھے we were sitting at new campus کے وہ کیا کہتے ہیں آہ cafeteria میں 69 میں تو تب خبر آئی تھی کہ کسی نے کسی اور مولوی نے کہا تھا کہ دیکھو یہ اترے ہیں گیارویں شریف گیارہ جو ہوتی ہے تاریخ کو تو پیر صاحب جو ہے گیارویں شریف آلے یہ ان کی مدد سے وہاں پہ اترے ہیں تو ہماری اس قسم کی باتیں جو ہے نا جن سے ہمارا مزاک اڑتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں لیکن serious باتیں بھی ہیں کہ ہم نے یہ جنگ شروع کی اور پھر ہم ہار گئے اور اگر یہ اس پاکستان ہم سے الگ ہوئے تو ہماری سیاست کی وجہ سے ہوئے ان کا حق مارا ہم نے تو وہ ہمارے خلاف ہو گئے لیکن یہ مان لیں اگر تو پاکستان کے کئی مسئلہ آل ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان جو بنا ہوئے نا you must believe me میں انڈیا میں پونے تین مہینے رہ کے آئے ہوں اور ہر لیول پہ میں نے بات کی ہے and i'm not easily taken in by what people say nobody wants کہ یہ پاکستان اب ٹوٹ جائے اور اتنے سارے یہ پاکستانی جو ہیں وہ انڈیا کا روح کر لیں یا ان میں سے ایک یا دو ملین یورپ میں آ جائے تو ان کا تو ستیاناس ہی ہو جائے گا پہلے ہی وہ refugee problem ان کا headache بنا ہو ہے تو پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے leaders جو ہیں وہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آئیتانی اس پاکستان میں ان کی جو زیادتی ہیں ان کو انہوں نے کبھی اس کو accepting نہیں کیا تو یہ background ہے تو سر یہ اس قسم کی باتیں جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ مسلمان تھا وہ چاند پہ گیا یہ وہ یہ شروع سے ایسی باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے جوکیشن بالکل zero ہے اپنی خیال سے یا سمجھ کے لحاظ سے کہہ رہی ہوں جو ایڈوکیشن ہوتی ہے کسی کو عقل نہیں ہے کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے شروع بتا جیسے آپ بتا رہے ہیں 1969 سے یا اس سے بھی پہلے سے یہی mindset چلا چلا رہا ہے آپ درہ دیکھیں ایک ویڈیو ہے کوئی ہے پروفیسر قادری ساتھ جو پی ایس ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے ہاں جی mathematics میں وہ کہیں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ سارا کچھ جو ہے science جو ہے وہ قرآن سے لیا گیا ہے یہ ہے وہ ہے اور یہ creationism تو وہ لوگ جنہیں سب سے زیادہ مقام مل جائے اب پی ایس ڈی in mathematics means that you are trained to think logically mathematics is pure logic ہاں جی true but but ان کے آس پاس سے نہیں گزرا آئنسٹائن جو تھے انہوں نے اسی logic کو استعمال کر کے theory of relativity دے دی نیوٹن نے دے دی ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کس سے شروع کر دی ہے کہ سارا کچھ ہم نے دنیا نے جو science میں ترقی کی ہے وہ قرآن سے لیا ہے پہلے کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ پورا نہیں ہے یعنی چاند پہ پہنچ گئے ہیں تو کہنا یہ جو ہے یہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور یا بیر صاحب گیارمی شریف نے مدد کی اور یہ اتر گئے ایک تو یہ موقف ہے یا دوسرا یہ ہے کہ یار یہ سارا کچھ جو ہے وہ تو انہوں نے ہم سے لگے ہے کہ آپ کو قصہ سناو سچا قصہ جی جی میں جب یہ میری کتاب ہے نا پنجاب بلڈیڈ پارٹیشن اینڈ کلینس اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو میرے ایک دوست ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایک ہیں خواجہ اسلم وہ امریسر سے ہیں اور فورٹی سیون میں جو ایوینٹس ہوئے تھے امریسر میں آپ جا کے ان کو ریکارڈ کر لیں وہ بہت کچھ جانتے ہیں تو میں وہاں پہ چلا گیا خواجہ صاحب نے میرے ساتھ سوال کیا جی پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ قرآن شریف کو سب سے بڑی علم کی کتاب مانتے ہیں یا نہیں مانتے فون می دیٹ وز سٹرینج قویسن کیونکہ میں یہ ایک مذہبی بیعث کرنے تو آئے ہی نہیں تھا میں تو ایک خاص ایوینٹ کا فیٹس لینے آیا تھا خیر میں نے کچھ سی طریقے سے ان کو اس میں اپنا رستہ نکال لیا انہوں نے بل مجھے چھوڑا نہیں انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں یہ جتا رہے ہیں نیوٹن اور یہ آئنسٹائن اور یہ جتنی بھی ڈسکوریز ہیں یہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن شریف میں ہے سب سے پہلے آپ یہ مجھے لکھ کے دیں نہیں ان سے لکھوا کے لائیں یعنی آئنسٹائن سے اور نیوٹن سے کہ یہ سب کچھ ہم نے قرآن شریف سے لیا ہے میں نے کہا خواجہ خواجہ صاحب ان کو مرے ہوئے کچھ کو صدیوں ہو گئی ہیں کچھ کو اتنا زمانہ ہو گیا ہے there is no formula کہ مرے میں واپس لیا ہوں یہ تجدیق کرانے کے لیے تو خواجہ صاحب ذرا بتائیں عمر السر میں کیا ہوا ہے کہ نہیں اگلی دفعہ تم ایک اور ذہن سے تیار ہو کے آنا مجھے شک پڑتا ہے کہ تم ان باتوں پر جو میری ہیں وہ یقین نہیں کرتے تو میں کوئی بتاؤں گا نہیں آپ کو تمہیں عمر السر کے متعلق جب تک مجھے تم یقین نہ دلا دو کہ تم قرآن شریف کی authority کو complete سمجھتے ہو سائنس کے متعلق اس کے بعد میں دوبارہ ان کے فاس نہیں گیا اور وہ بحل شاید principal رہے تھے کسی کو اپنا پاکستان کے college college کے پڑھے لکھے آدمی تھے so you know this is wide spread in پاکستان اچھا اس قسم کے فریق جو ہیں ساری دنیا میں ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف پاکستانیوں میں ہے پاکستانیوں میں it's very wide spread a very large number مثلا آج تک london میں ایک ہے flat earth society flat earth society یعنی ایسے لوگ جو آج تک مانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ flat ہے ایک پیر نہیں ہے اچھا they are taken to be a standing joke ہمارے وہاں they are not a joke they are actually the the powerful people who go around telling us کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ یوں ہے یہ یوں ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب میں government college university میں پڑھا رہا تھا تو physics کے teachers کے ساتھ ہم وہاں پہ وہ نیلا گمبت لہور میں مشہور جگہ ہے یہ اسے کہا جاتا ہے چکڑ سولے وہ کھانے چلے گئے مشہور ہے میرے بچپن کی بھی باتیں تب کا وہ ہے تو وہاں میں نے کہا یار میں ان سے کیا بات کروں تو وہاں میں نے کہا کہ بتائیں نیوٹن نے جب یہ پورا بتایا تو ساری دنیا سمجھ آگئی کہ اور کپرنکس سے شروع ہوتا ہے کہ سورج کہ دنیا is not the center جس کے اردگرد سورج اور ستارے گھومتے ہیں بلکہ سورج ہمارے گیلیکسی کا center ہے اور earth is only a satellite of the sun تو کیا اس قسم کی باتیں آپ کلاس میں بتاتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ theory ہے لیکن ہماری یقین کے مطابق یہ 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 ایسے تو اب پاکستان میں نہ کوئی logic کی training ہوتی ہے تو ہمارا academia ہمارا یہ جو اب یہ علامہ اقبال پہ میں نے دیکھا ہے چاند program بناے جا رہے ہیں ہاں جی وہ بالکل meaningless قسم کی باتیں یہ وہ without بلب یہ فرار ہے ایک فرار کے لیے ہمارے وہ جو ہے نا یہ professor اور یہ وہ اس میں involved ہوتے ہیں so کیا کیا جائے it's not one individual the whole system is is unable to deal with objective reality objective reality جو ہے ہم نہیں مانتے بالکل بالکل ایسا ہی ہے سائل لیکن افسوس کی بات ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اور اب تو وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے students نکل رہے ہیں اور جیسے teachers ہیں ان کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ہم اور زیادہ جو ہے نیچے کی طرف جا رہے ہیں نیچے کی طرف جا رہے ہیں بالکل جا رہے ہیں کچھ کچھ سیکھنے کا کچھ ماننے کو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے ہماری جو education system ہے وہ بالکل ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے ایک دفعہ اپنے کیسے سناتا جاؤں مطلب یہ سارے اس کا اسٹوری بنتے ہیں میں لمز میں when i was working there تو پانچ بجے سب دروازے باند ہو جاتے ہیں faculty سے so no student can come in مگر teacher جو ہیں وہ اندر بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں ساڑھے پانچ بجے میرے دروازے پر تھک 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 میں نے کھولا تو پانچ مولوی جو ہے نا وہ پورا پگڑے بہنیں یہ وہ اور یہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں گٹیاں تو اٹھے شلواریں پہنی ہوئیں وہ آگئے السلام علیکم والیکم السلام میں نے بٹھا لیا کہ جی آپ نئے نئے آئے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ کو جا کے مل آئیں introduction کیا ہے one of them was PhD in physics from Princeton one was a PhD in mathematics from Yale ایک کچھ Harvard سے کیا ہوا تھا اور one of them was from the highest US school in business administration یعنی پانچوں کے پانچ سائنس کی اور کے علم کے وہ مالک وہ وہ آئے اس لیے کہ اس سے دو دن پہلے ڈیلی ٹارمز میں میرا ایک article آیا تھا کہ i have started teaching in lums اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ خبریں پہلے آتی تھیں کہ یہاں پہ لڑکا لڑکی اگر بیٹھیں یا کچھ ملیں تو ان کو مارتے ہیں یہ جماعت اسلامی والے لیکن میں نے دیکھا کہ رات کے دو وجہ تک بھی لوگ دو کلاس فیلو لڑکے لڑکیاں بیٹھے گپیں ہو رہی ہیں تو میں اس سے بہت خوش ہوں وہ اس reaction میں آئے کہ یہ کون آگے ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ اسلامی لیکچر مجھے کہ آپ یوں ہیں اور میں نے کہا بات سنو میرا ڈاکٹل تھیسس جو ہے نا اس کا title ہے the concept of an Islamic state and analysis of the ideological controversy یہ ہے میرا تھیسس ہے یہ پڑھ کے آؤ اور اس کے بعد ہم تمہارے ہم مل کے بات کریں گے they never returned sir آپ کو پیشنا تھا sir آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی آدمی اور بکری بیٹھے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں مطلب کیا ان کو بھی پکڑ کے arrest کریں جیل میں ڈال دیتے کیونکہ ہماری تو آپ آپ نے ہی بتایا تھا نا sir آپ نے بھی بات ہوئی تھی بکری کی تو ان سے پوچھتے کہ بکری آدمی بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے لڑکا لڑکی بیٹھے صحیح نہیں ہے اب اب جانے تو اس کے بعد اس کے بعد میری بڑی ٹرولنگ ہوئی ہے حالانکہ ہم نے تو سچ کی بات کی تھی تو let's not talk about that تو یہ مولویوں پہ جو اپنے الزام ہیں وہ کافی ہیں بچاری بکریوں کو تو چھوڑو نا ہر جگہ پہ یہ الزام ہے اور پکڑے جاتے ہیں وہ جو ایک تھے مولانا کیا نام تھا سینڈوچ جو بڑے مشہور ہوئے تھے افغان جہاد کے دوران کیا نام سمی کیا نام تھا ان کا سمیود سمتھنگ نورت ویس فرنٹیر کے وہ ان کا مولانا ویسکی بھی تھے نا sir مولانا کوسر نیازی آہ وہ وہ ارلیئر فیز ہیں تو یہ جو ہیں ان کو مولانا ویسکی کہتے تھے میں نے سنا جی جی میں ملا ہوا انہیں یہ جو سینڈوچ تھے ان کو بعد میں قتل کیا گیا اور وہاں پہ اتنی بڑی شراب کی بوتل بھی دکھائی گئی بعد میں اور ان کا جو ہے وہ پینس وہ کاٹ لیا تھا اس نے because yes 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 this is all all too well known میں کبھی irresponsible بات نہیں کرتا ہاں جی کیونکہ جس لڑکے کو یہ وہ abuse کرتے تھے اس نے تنگ آکے یہ عرکت کی تھی تو وہ پولیس کیس بننے نہیں سکا اس کو وہاں انہوں نے kill کر دیا تو جب تک پاکستان کی morality کو یہ لوگ define کریں گے جن کا اپنا کردار کچھ ہے اور حقیقت کچھ اور ہے اور ہمارے لیڈر جو ہیں وہ without election ہوئے بغیر لمبے چوڑے بیان دے دیں گے as prime ministers تو ان کی وقت کوئی نہیں ہے ان کی کوئی وہ credibility نہیں ہے سو پاکستان کب ان چیزوں سے نکلے گا کیا کبھی نکلے گا بھی it's an open question